آئر ویڈی کے اسکن کیار آپ اپنی اسکن کی دیکھ بھال کیسے کریں کیونکہ سردی میں یا زیادہ گرمی میں یا دھول میں آپ کی تویچہ خراب ہوتی رہتی ہے تو آپ اپنے آپ ہی آئر ویڈی دکھتری سے اسکن کیار کیسے کر سکتے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گجارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اس میں کومنٹ کریں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی اب آتے ہیں آپ سبجیکٹ پر کہ اسکن خراب ہوتی کیوں ہے کتنے کرن آپ تناؤں میں اگر رہتے ہیں سب سے بڑا تناؤں ہے اور آہر بھی آ رہا ہے تناؤں میں اگر آپ رہتے ہیں تو آپ کو اگر سورہ ایسی سے تو چار گناہ بڑھ جائے گی ایکزیما جیسے روگ ہو جاتے ہیں پیتی جیسے روگ ہوتے ہیں دانے نکلنے لگتے ہیں تو لوگ سوچتے ہیں تناؤں سے ایسا کچھ نہیں لیکن تناؤں کا پرباؤ سارے شریر پر پڑتا ہے زکت پر پڑتا ہے آپ کے لیور پر پڑتا ہے آپ کی تویچہ ہڈیو پر سپڑ پڑتا ہے آپ کے بال تک پڑتا ہے جھڑھنے لگتے ہیں ہارمون ڈیشٹر بینس اگر آپ کا ہارمون ڈیشٹر بینس ہوتا ہے تو تب بھی آپ کی خراب ہونے سے ہو جاتے ہیں کھلر فیڈ ہو جاتا ہے یا خجل ٹائپ کی ہوتی ہے سفید سفید داگ سے ہونے لگتے ہیں کالے دبے لگتے ہیں جن لوگوں کو جنتوں کا پالنا ہوتا ہے گائے میں سکتہ بلی پالتے ہیں ان لوگوں کو بھی یہ اسکین کیر کی زیادہ دھیان رکھنا پڑ گیا جو وقتی نیند پوری نہیں لیتے ان کی بھی اسکین خراب زیادہ ہوتے ہیں لائفشٹیل خراب ہونے سے ٹائم پر کھانا نہ کھانے سے ان چیزوں سے آپ کے خال خراب ہو سکتی ہے آپ کی تویچہ جو ہے وہ سندر نہیں دکھائی دے گی اپنی دیکھوال اپنے آپ نہ کریں اور بیجی رہیں پیسہ کمانے کے بیچے یا پھر آپ آلسی ہیں بیائیام ہی نہیں کرتے آپ لیگوالی نہیں کرتے آپ نہ نہ دھونا تو دور کی بات ہے آپ پلنگ سے اٹھنا ہی نہیں چاہتے سارا دن ایدی پناہ یعنی آلس پناہ ہو تو آپ کی تویچہ سب سے زیادہ خراب ہوگی ہے سردی کے دنوں میں اکثر ان آلسی لوگوں کی خل زیادہ خراب ہوتی ہے جو نہانے سے بھی ڈرتے ہیں اور اپنا ٹائم پر اٹھنا ٹائم پر بیٹھنا پلکل نہیں ہے لیٹ سوتے ہیں اور جلدی اٹھتے ہیں لیٹ ہی سوتے ہیں سارا دن موبائل کمپورٹر پر لگے رہے تھے ان لوگوں کی خال پھٹی پھٹی اور بیرمی ہو جاتی ہے تو کیا کریں سب سے پہلے اپنے لائپ اسٹائل ٹھیک کریں بیائیام کریں بھیدل چلیں اسٹریس منیجمنٹ کریں جیسے یوگ آسان ہے دھیان ہے اور اپنا آلس چھوڑے جلدی اٹھیں اور اکثر اٹھتے ہی آپ گنگنا پانی پیئیں جب آپ کی نیل پوری ہو جائے کیونکہ آپ جلدی سوئیں گے تو جلدی اٹھیں گے بھی اور جلدی اٹھتے ہی آپ نے سب سے پہلے گنم پانی پینا ہے اس کے بعد پھر دن چھوڑی سنو کرنی ہے بیائیام کرنا ہے اور آپ کو پرتی رو دکھ سکتی بڑھانے کا دھیان کرنا ہے جیس چیز سے آپ کی پرتی رو دکھ سکتی بڑھے ایسا کچھ کریں جیسے آپ کی ایک آئر ویڈک پرتی رو دکھ سکتی بڑھانے والی آئر ویڈک کے چائے آتی ہے اس کا آپ پریوں کر سکتے ہیں آپ تیر فڑا کا چائے پی سکتے ہیں سونٹ میرچ پیپل کا پی سکتے ہیں آپ اپنی اسکن کے لیے دودھ میں حلدی ڈال کر کے پیئیں لیسن کا دودھ بھی ہے تو اس سے آپ کی روپ پرتی رو دکھ سکتی بڑھے گی تویچہ سوست کرنے کے لیے آپ کھائے کیا کھانے کی چیزوں میں آپ سویرے بریفاشٹ میں فل جرور کھائیں آپ موسمی ہیں سنترہ ہے نمو ہے پویتہ ہے جو بھی موسمی بجن ہیں موسم کے ساتھ سے آپ کھائیں علسی کے بیج بھون کر کے رکھیں اور ان کو آپ ڈیلی ایک چمچ کھائیں دودھ کے ساتھ یا پانی سے لے لیں اور آپ یہ علسی کے بیج بادام اور اکھرونڈ جیسی چیزیں یہ آپ بھون کر کے رکھیں یا پھر کسی بھی طریقے سے لڈو ہے یا آپ حلوہ بناتے ہیں یا کچھ بھی سبجی بناتے ہیں اس میں ڈال کر کے آپ کھا سکتے ہیں ہری سبجیوں کا پریوں کریں اور جو میٹ مچھلی کھانے والے ہیں وہ مچھلی کھانے سے ان کی سوچہ سوست رہے گی اور بھرپور پانی پیئیں یعنی کہ آپ اپنے سریر کو ہائیڈریٹ رکھیں اور پروبائیٹک کا استعمال کریں پیٹ خراب ہو جاتا ہے تب بھی آپ کے خال زیادہ خراب رہتی ہے تو پروبائیٹک آپ کے پیٹ کو ٹھیک رکھتی ہے جیسے چھا چھے دیئے اس سے آپ کے چیرے کی چھمک پڑتی ہے آپ کے چیرے کا ترمہ پڑتا ہے آپ کے چیرے کی چھمک پڑتی ہے انکوریت آناج کھائیں اور سوپ لیں ٹیمیٹر کا سوپ لیں کھیلا کھائیں اور آپ تلی بھونی چیزوں سے جتنا ہو سکتا ہے وہ بچیں اور آپ گرمی ہے یا سردی ہے اپنے شریر کو کی تویچہ کو بچا کر کے رکھیں ڈھک کر کے رکھیں جب آپ بہار جائیں تو آپ اپنے پورے کپنے بہن کر کے رکھیں ہیٹ لگائیں جس سے آپ کو ٹھنڈی یا گرمی جو ہوا لگتی ہے اس سے بچ جائیں پولوسن سے بچیں اور سب سے میں تو پورے چیز لاشت میں یہ بتا رہا ہوں کہ آپ اپنی تویچہ کو بچانے کے لئے کچھ پریاس آئیرویدی طریقے سے کر سکتے ہیں جیسے آپ ایلو ویرہ جیل کا پریو کریں یا ایلو ویرہ کا گدہ نکال کر کے اس کی مساج کریں نانے سے پہلے آپ ہفتے میں کم سے ہم دو بار تیل کی مالس پہلے کریں اور جب تیل مالس کر لیں سیری ٹھنڈا ہو جائے تب آپ گنگنے پانی سے نائیں اور جیتون کا تیل کی مالس کر سکتے ہیں آپ چھاچ کی مالس مہینے میں ایک بار چھاچ پورے شریف پر چھاچی مالس کریں اور پھر گرم پانی سے نائیں بادام روگان ہے ناریل ہے کئی تیل ہیں جس کا آپ پریوک کر سکتے ہیں اور ایک ہے آئیرویدک پروڈکٹ کم کم آدی تیل آپ اس کا پریوک کریں گے تو آپ کے سری کی تویچات سوست بھی رہے گی اور آپ کی رنگت نکھر جائے گی آپ سندر لگیں گے تنہواد